دوستو نمشکار جو اس سمیں اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے مان لیجئے اس لڑائی میں اگر اسرائیل ہار جاتا ہے تو شاید امریکہ کے راستپتی کو استیفات دینا پڑ سکتا ہے آپ کہیں گے ایسا کیسے جھگڑا اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ میں ہے یہاں پہ امریکن راستپتی بیچ میں کہاں سے آگئے یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ اسرائیل کو پوری طرح سے سمرتن دے رہا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت امریکن راستپتی کو یہ ہمیشہ سنشت کرنا ہے کہ جو اسرائیل کی ملٹری پاور ہے وہ ہمیشہ میڈل اسٹ میں جتنے بھی دیش ہیں ان سے زیادہ بہتر ہو تاکہ اسرائیل کے اوپر کسی بھی طرح سے کوئی خطرہ نہ آسکے کم سے کم اسرائیل کے ایگزیسٹنس کو لیتا ہے کیونکہ 1949 میں جب اسرائیل آزاد ہوا تھا تو امریکہ پہلا دیش تھا ریکنائز کرنے والا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ سب طرف سے اپنے دشمنوں سے گھیرا ہوا ہے تو اس لیے امریکہ کو اس کا ساتھ دینا ہے لیکن دوستو یہ اس سمیے تک ایک انفارمل ارینجمنٹ تھا جیسے ناٹو کا یا امریکہ کا جاپان کے ساتھ ایک سمجھوتا ہے کہ اگر وہاں پہ کسی بھی حملہ ورد دیش نے اٹیک کیا تو وہ حملہ امریکہ پہ مانا جائے گا اور امریکہ ملیٹریلی سینک روپ سے اس لڑائی میں اترے گا یہ ایک سمجھوتا ہے ناٹو کا اور امریکہ کا اور اسی طرح سے جیپین اور امریکہ کا لیکن اسرائیل کے ساتھ اس طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے لیکن نیٹو کے باہر یا جیپین کا جو بائی لیٹرل سمجھوتا ہے اس کے باہر اگر کوئی سب سے امپورٹنڈ نون نیٹو ایلائی ہے تو وہ ہے اسرائیل اسی لیے اسرائیل کی سرکشہ کی گارنٹی امریکہ کے راستپتی کو دینی ہوگی اب پتہ ہے دوستو اس کے لیے قانون بھی بنایا امریکہ جیسے ہر دیش میں ہوتا ہے امریکہ میں بھی ایک قانون ہے یونائٹڈ سٹیٹس آمز ایکسپورٹس وہاں کا ایک قانون ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی دیش کو ہتھیوروں کا نریاد کریں گے تو آپ کو سنسد کو بتانا ہوگا کم سے کم پندرہ دن پہلے اگر آپ چھوٹی کونٹیٹی میں کر رہے ہیں اور زیادہ کونٹیٹی میں کر رہے ہیں تو تیس دن پہلے اور اس کے کرائیٹیریہ ہیں اور وہ ڈیٹیل میں میں کبھی اور جاؤں گا لیکن اسرائیل کے معاملے میں ایک سپیشل کلاوز ہے آج میں اس کی چرچہ کرنے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ میں ایک ایک کر کے وہ سارے کلاوز آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ آفٹر آل جب اتنی لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل میں سب کچھ اتھل فتھل ہو رہا ہے تو آفٹر آل اسرائیل کو اتنا جو ساجو سمانے وہ کہاں سے آ رہا ہے کون دے رہا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اسی لیے اس قانون کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور قانون کیا بولتا ہے دوستو اکٹوبر پندرہ دوہزار آرٹ کو امریکہ کی سنصد نے ایک قانون پاس کیا اور قانون جو یو ایس ایکسپورٹس آرنس ایکسپورٹس کا جو قانون ہے اس کا سیکشن دو سو ایک اور اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے اسیسمنٹ آف اسرائیلز کوالیٹیٹیو ملٹری ایج اوور ملٹری تھریٹس اس کو بریف میں بولتے ہیں qme کوالیٹیٹیو ملٹری ایج صرف قانونٹیٹی نہیں کوالیٹیٹیو صرف آپ نے دس لاگ ماں بندوقیں رکھ دی اس سے کام نہیں چلے گا آپ کو وہ ہتھیار اسرائیل کو دینے ہے جس سے آج پاس کے باقی دیشوں میں جو ہتھیار ہیں اسرائیل میں ہمیشہ ان سے سپیریئر ہتھیار رہے ہیں دوستو اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ جب بھی میڈل ایسٹ کو ہتھیار بیچتا ہے تو اس کو یہ سوچنا پڑتا ہے کیا یہ جو ہتھیار ہیں پہلی بات اسرائیل کے خلاف استعمال ہوں گے دوسرا کیا یہ ایسے ہتھیار تو نہیں ہے جس سے اسرائیل کی سیکیورٹی کامپرمائز ہوتے ہیں اس کا مطلب میڈل ایسٹ میں امریکہ جتنے بھی ہتھیار بیچے گا وہ اسرائیل سے شمتہ میں کوالیٹی میں کم ہی ہوں گے جیادہ ہو نہیں سکتے یہ امریکہ کا قانون ہے اب اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں پڑھ جاتا ہے اسیسمنٹ ریکوائرڈ جب یہ قانون بنا تھا تو اسیسمنٹ ریکوائرمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو امریکہ کے پیزیڈنٹ ہیں وہ تیس دن کے اندر اس پوری سیچویشن کو ایسس کر کے جو انیشل ریپورٹ ہے وہ سنسد کو دیں گے بل تیس جون تک یہ اگلے چھے مہینے میں کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا اسرائیل کی اوپر کوئی تھریٹ ہے یا نہیں ہے کیا اسرائیل کی ٹیکنالوجی ڈیفنس کے معاملے میں دوسروں سے بہتر ہے یا نہیں ہے یہ امریکن راست پتی کو سنسد کو ریپورٹ دیں گے اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ امریکن راست پتی وہاں پہ کمانڈر ان چیف ہے آرن فورسز کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے انسٹیٹیوشن ہیں راست پتی ان کو آدیش دیں گے کہ آپ سب اسیسمنٹ کریے ریپورٹ بنائیے دیجئے تاکہ سنسد میں یا وہاں کی کانگریس میں وہ ریپورٹ رکھی جا سکے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کم سے کم سال میں ایک بار اس طرح کا اسیسمنٹ ہوگا اور اگر کہیں پہ بھی کوئی کمی ہے تو امریکہ اس بات کو دھیان رکھے گا اور پورا کرے گا کیونکہ قانون یہ بولتا ہے کہ if the president shall carry out an empirical and quality assessment on an ongoing basis of the extent to which Israel possesses a qualitative military edge over military threat to Israel جو بھی ان کے دشمندے ہیں ان سے اسرائیل اوپر رہے the assessment required under this subsection shall be sufficiently robust so as to facilitate comparatively of data over concurrent years comparability of that data اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ robust ہونا چاہیے یہ database ہونا چاہیے یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے دیکھ لیا سکتی کہ وہ نہیں چلے گا اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جو qualitative military edge ہے اس کو کیسے define کیا گیا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں in this subsection the term qualitative military edge remains or means the ability to counter and defeat any credible conventional military threat from any individual state اب اگر لیبنان ہے مصر ہے جارڈن ہے ایران ہے پہلی بات تو کسی بھی دیش سے اسرائیل کے پاس شمتہ جادہ ہونی چاہیے یہ بات clear ہے اور possible coalition of states اگر یہ سارے دیش مل کے بھی لڑتے ہیں تب بھی اسرائیل کے پاس شمتہ جادہ ہونی چاہیے اور from non-state actors like حماس اور ہزباللہ یہ non-state actors ان سے بھی شمتہ اسرائیل کی جادہ ہونی چاہیے یہ قانون بولتا ہے اور possible coalition of states or from non-state actors while sustaining minimal damages and casualties through the use of superior military means possessed in sufficient quantity اسرائیل کے پاس اتنی شمتہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے military objective کو پورا کر سکے جس سے civilian کی casualty کب ہو اس کا مطلب advanced versions precision missiles precision guided bombs latest radars latest helicopters latest army tanks جو بھی چاہیے وہ امریکہ اسرائیل کو دے گا اسی لیے اگر ایک سال آج ہونے کو ہے لڑائی کا اور لگاتر وہاں پہ ہتھیاروں کی خپت ہو رہی ہے تو after all اسرائیل میں اتنا ammunition کہاں سے آ رہا ہے اس بات کو بھی ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اسرائیل کی جمعہ داری اٹھا رہا ہے ساتھی ساتھی یہ کہا گیا ہے کہ جو سفیشنٹ کونٹیٹی ہے جو ملیٹری میسے ہو سرپ ہتھیاروں کے معاملے میں نہیں پوزیسٹ ان سفیشنٹ کونٹیٹی انکلوڈنگ ویپنز کمانڈ کنٹرول کمیونکیشن انٹیلیجنس سرولینس انکیپیلیٹیز ایسی تیکنیکل کریکٹریسٹکس ار سپیریئر انکیپیلیٹیز تو دوز افیچ سچ انڈیزیل اور پوزیبل کولیشن اف ستیٹ اور نون سٹیٹ ایکٹرز مطلب ہر روپ میں ہتھیاروں کے روپ میں سمتہ کے روپ میں انٹیلیجنس کے روپ میں سرولینس کے روپ میں کسی بھی روپ میں اگر ازرائیل کو ہیلپ چاہیے تو امریکہ دے گا یہ امریکہ کا قانون ہے اور اس میں سب سے امپورٹن بات یہ کہی گئی ہے کہ جو بھی کوانٹیٹیٹیو ٹرمز کہے گئے ہیں یہ راستپتی کو سنشت کرنے ہے مطلب امریکہ کے راستپتی کو سنشت کرنے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضباللہ جس کے پاس ہم یہ مان رہے ہے کہ قریب ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس میزائلیں اور ہتھیار ہیں اور جو ازرائیل کے اوپر کافی خطرناک حملہ کر سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے جتنی شمتہ اسرائیل کو چاہیے امریکہ کو دینی ہوگی امریکہ اسرائیل کو یہ بھی گائیڈ کرے گا کہاں کہاں وہ شمتہ ہیں تاکہ اسرائیل ان کو دسٹرائی کر سکے کل ملاکہ استطیع یہ ہے کہ اسرائیل اکیلہ اس لڑائی میں نہیں کیونکہ امریکہ کی گیرنٹی ہے کہ یہ کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل امریکہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہتھیاروں کے لیے تو ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ہم سینکشن دے رہے ہیں اسرائیل کو امریکہ اس کا کھرچہ اٹھا ہے اور اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس سمیں جو ہماس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے امریکہ نے قریب اٹھارہ بلین ڈالر کے ہتھیار اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا ہے اور ساتھی ساتھ جتنے امریکن ہتھیار اسرائیل میں پڑے ہیں ان کے سٹور رومز میں کنٹینجنسی کے لیے امریکہ نے اسرائیل میں اپنے ڈیپوز بنائے ہیں اگر ضرور پڑتی ہے تو وہاں سے بھی ہتھیاروں کی سپلائی اسرائیل کو کی جائے گی اور یہ جو ڈمپ ہے یہ ایک دن میں نہیں بنا یہ دوہزار آٹھ سے وہاں پہ لگاتار ہتھیار رکھے جا رہے ہیں قریب پندرہ سالہ پان لیجی پندرہ سولہ سال سے یہ ہتھیار اسرائیل میں اکٹھے کر کے رکھے گئے تھے امریکہ کے دوانہ وہ بھی اسرائیل کو ایویلیبل ہوں گے تو ستھیتی یہ ہے دوستو کہ حزباللہ کی لڑائی بہت کلیر ہے کہ حزباللہ ہارے گا اگر حزباللہ نہیں ہارتا ہے یا ایران بیچ میں آتا ہے یا کوئی اور دیش بیچ میں آتا ہے تو آپ یہ مان کے چلیئے کہ امریکہ کا کھلا سمرتھن اسرائیل کو ہے اور جتنے ہتھیار جتنا پیسہ چاہیے وہ امریکہ دے گا اور ان کے نیٹو الائز بھی دیں گے تو ستھیتی یہ ہے دوستو کہ جب ہم بات یہ کر رہے ہے کہ اسرائیل حزباللہ لڑائی کا انت بہت کلیر ہے کہ لیبنان کی تبائی ہوگی اگر وہ لڑائی نہیں روکتے ہیں تو اور جہاں تک ایسے ایک چھوٹا سا دیش اسرائیل اتنے سمیہ تک اپنے جو دشمن دیش وں کروڑ روپے کے ہتھیار لگے ہوں گے اگر سارا آپ ٹوٹل کر دیکھیں اب آپ سمجھ لیجی کہ کتنی بڑی طاقت اور کتنا بڑا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہے امید ہے جترچہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریے پھر ملاقات ہوگی ایک اور مہترکون ملنے کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھئے گا اس ویڈیو کو شیئر کری چینل سبسکرائب کر لیجی فلان بندے باد